اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو گوڈن بیٹ فرینڈز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قریباً اسی برس پہلے ایک ایسا فیرون بھی گزرا ہے جسے انسان دوستی کا اولین علم بردار ہونے کی حیثیت حاصل ہے یہ آمون ہوتب چہارم کے نام سے مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوا لیکن اس فیرون نے اپنی حکومت کے چار سال گزر جانے کے بعد اپنا نام تبدیل کر کے آخناتون رکھ دیا اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا آخناتون کا تعلق مصر کے اٹھارویں حکمران خاندان سے تھا جو انسانی تاریخ کے چند نامور ترین خاندانوں میں سے ایک ہے کچھ لوگ آخناتون نامی اس فیرون کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے بھی منسلک کر دیتے ہیں جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آخناتون کے ادوار میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر پہ فیرونوں کا بارویں خاندان حکمرانی کر رہا تھا اور اس وقت کے فیرون کا نام سیسورٹس تھا جو کہ ایک نہایت قابل اور دانا حکمران سمجھا جاتا تھا آخناتون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے محض 26 یا 27 سال کی عمر پائی اور صرف 17 سال مصر پہ حکمرانی کی لیکن اس کی شخصیت کو تاریخ میں جو اہمیت حاصل ہے وہ چند ہی حکمرانوں کو نصیب ہو سکی ہے آخناتون کے دور میں مصر دنیا کا سب سے بڑا شرک کا مرکز تھا آخناتون پیداشی طور پر کچھ کمزور تھا اسے مرگی کے دور میں پیدا کرتے تھے آخناتون بچپن سے کچھ حساس پیدا ہوا تھا جہاں وہ بلا بڑھا وہ دنیا کی خوبصورت اکثر باغوں میں بیٹھتا پرندوں کی چہچتے دیکھتا اور باغ میں تتلیوں کا پیچھا کرتا تھا شہزادے کی اس تنہائی پسندی اور فطرن سے دلچسپی نے اسے ایک فلسفیانہ ذہن عطا کیا اس کا ذہن بے شمار خود ساختہ خداوں سے بھٹک کر خالق حقیقی کی تلاش میں بے چین رہنے لگا دوسری طرف اس کے بوڑے باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کی فکر تھی سو اس نے اپنے بیٹے کی شادی نفرتیتی نامی لڑکی سے کر دی جو آگے چل کر ملکہ نفرتیتی کہلائی آخناتون کو صرف نو سال کی عمر میں اس کے باپ نے اپنی جگہ فیرون نامزد کر دیا تھا لیکن آخناتون کو بادشاہت میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی وہ اپنا وقت باغات اور کھلی فضاؤں میں گزارا کرتا شروعات میں حکومت اس کے مہباب چلاتے رہے لیکن پندرہ سال کی عمر کو پہنچ کر اس لڑکے نے ایک خاص فیصلہ کیا اس نے بدمزاج پجاریوں اور ان کے خود ساختہ بتوں کو ٹھکراتے ہوئے صرف ایک خدا جس کا نام اس نے آتن رکھا تھا کی عبادت کا حکم جاری کر دیا یہی نہیں اس نے اپنا نام آمن حطب چہارم سے بدل کر آخناتون یعنی آتن کا بندہ رکھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمانوں میں بھی عبداللہ نام کا مطلب اللہ کا بندہ مانا جاتا ہے اس فیرون نے بھی اپنا نام کچھ اسی قسم کا منتخب کیا تھا اس فیرون نے نہ صرف بتوں کو ٹھکرایا بلکہ اپنے خدا کی کوئی مورتی بنانے کی بھی اجازت نہیں دی مصرین کو اس کی یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی سو بہت سے کاہنوں اور پجاریوں نے اس کے خلاف اعلانیاں بغاوتیں بھی کی لیکن آخناتون کے قابل سپے سالار خوربہو نے ان سب کے ہوش ٹکانے لگا دیئے سترہ برس کی حکومت کے بعد آخناتون کی سہت جواب دے گئی اس فیرون کے آخری ایام بہت ناخشکوار گزرے اسے احساس تھا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گیا ہے وہ تمام نوازشات کے باوجود اپنے عمراء کا خلوص حاصل نہیں کر سکا تھا ساتھ ہی حکومت سے ادم دلچسوی اور غفلت کے باعث عوام اور پجاری بھی اس سے غافل تھے اسے پسند نہیں کرتے تھے سیاسی طور پر بھی وہ ایک ناکام فیرون ثابت ہوا تھا ایک طرح سے اس کا اہد مصر کے لئے نقصان دے ثابت ہوا تھا وہ ایک امن پسند فیرون تھا جبکہ مصری قوم طاقت کے بلبوتے پر اردگرد کے علاقوں پر قبضے کی خواہاں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ آخناتون کے مرتے ہی مصری قوم ایک بار پھر بد پرستی کی طرف راغب ہو گئی آخناتون کے محلات کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور اس کے نئے مذہب کا بھی خاتمہ کر دیا گیا لیکن چونکہ اس کا واحد خدا اس وقت بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اس لئے آخناتون کا نام بھی آج تک زندہ ہے اور شاید زندہ رہے گا فرنڈز ویڈیو پسند آجائے تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ